بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسا کہ فلسطین کے اندر تمام مسلمانوں پر جو ظلم زیادتی اور مصیبت کے پہاڑ اور بمباری جو عام ہوتی جا رہی ہے اور وہاں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے وہاں کی مسلم عورتوں کو مسلم خواتین کو وہاں کے بزرگوں کو اور ان کی دھروں کو ان کی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں کیا عمل تمام دنیا والوں کو اختیار کرنا چاہیے آج ہم اسی ویڈیو کے اندر یہی چیز بتانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت عام ہو جائے یا مسلمان ہی خود آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائے یا کوئی دشمن مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگے یا پھر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت مسلمانوں کے درمیان پھوڑ جائے تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ ہے کہ قنوط نازلہ کا احتمام کیا جائے قنوط نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے رسول نے بھی تقریباً ایک مہینے تک قنوط نازلہ کا احتمام کیا جس وقت میں تمام مسلمانوں پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قنوط نازلہ کا احتمام کیا تھا تو قنوط نازلہ کا پڑھنا سنت ہے اس لئے تمام ائمہ حضرات اپنی اپنی مسجدوں کے اندر قنوط نازلہ کا احتمام کریں دوسری بات کہ قنوط نازلہ کا طریقہ کیا ہے قنوط نازلہ کا طریقہ یہ ہے کہ امام فجر کی نماز میں جب دوسری رکعت کے رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہوئے سجدے میں جانے کے لئے جب کھڑا ہوتا ہے جسے قومہ بولا جاتا ہے تو اس وقت میں قنوط نازلہ پڑھی جاتی ہے قنوط نازلہ کیا چیز ہے جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اس کا فوٹو بھی دیکھا ہوگا کسی کتاب کے اندر پڑھا بھی ہوگا جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ایک دعا آتی ہے جسے قنوط نازلہ کہا جاتا ہے آپ یہ اسکرین پر جو دعا دیکھ رہے ہیں اس کو قنوط نازلہ کہا جاتا ہے آپ کے پاس اس کے الفاظ کس اور بدلے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں تھوڑی بڑی بھی ہو سکتی ہے تھوڑی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی سی بھی ہو ہونی چاہیے قنوط نازلہ تو وہ ہم دوسری رکعت کے اندر رکو کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو سزدے میں جانے سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر کے امام صاحب اس کو پڑھیں گے اور مقتدی حضرات خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے اور جہاں جہاں امام صاحب سانس توڑے تو تمام مقتدی حضرات آہستہ سے آمین کہے یہ ایک دعا ہے جو ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے کہ جس وقت میں مسلمانوں کے درمیان کوئی ظلم عام ہو جائے کوئی پریشانی مصیبت آپ پہنچے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت میں مسلمان خاص طور سے فلسطین کے مسلمان کس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں کس تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے لئے دعائے کرتے رہیں اور اپنی اپنی مسجدوں کے اندر میں خاص طور سے امام حضرات سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر قنوط نازلہ کا احتمام کریں تیسری بات یہ ہے کہ کیا عورتیں قنوط نازلہ پڑھ سکتی ہیں دیکھو قنوط نازلہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور عورتیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی ان کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے تو اس لئے وہ دوسری دعائیں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے فلسطین کے لئے دعائیں کر سکتی ہیں اور دوسرا طریقہ میں نے یہ بتایا تھا خواتین کے لئے کہ وہ حضرات نفلی روزہ رکھ کر کے فلسطین کے لئے دعائیں کریں تو تین باتیں اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی قنوط نازلہ کا پڑھنا کیسا ہے قنوط نازلہ کا پڑھنا سنت ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور دوسرا قنوط نازلہ کا طریقہ وہ بتایا گیا کہ امام صاحب دوسری رکعت کے رکعہ سے کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر کے قنوط نازلہ کو پڑھیں گے اور مقتدی حضرات خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے جہاں جہاں امام صاحب سانس توڑیں گے تو وہاں وہاں آہستہ سے مقتدی حضرات آمین کہیں گے اور تیسری بات کہ خواتین حضرات بھی پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں کیونکہ جماعت کے ساتھ ان کی نماز نہیں ہے وہ تنہا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے وہاں کے مسلمانوں کی وہاں کی عورتوں کی وہاں کی مسجدوں کی وہاں کے بچوں کی حفاظت فرمائیں امید ہے کہ آپ حضرات کو دعا قنوط کے بارے میں ساری باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ